اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لوڈو سٹار ایڈیز کے ریٹ لگانا سکھاؤں گا کہ جمز ایڈیز کا ریٹ کیسے لگتا ہے اور لیول ایڈی کا ریٹ کیسے لگتا ہے اور ویڈیو کے جو لاسٹ لیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ضروری معلومات شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیں اور سینل ضرور سبسکرائب کریں دیکھیں اس ویڈیو میں جو بتایا جائے گا وہ آئیڈی کا ریٹ کا اندازہ لگانے کے بارے میں بتایا جائے گا اس ویڈیو کو آپ ہرگز کسی کو یہ لنک دے کے نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ یوٹیوبر ویڈیو کا آئیڈی کا جو ریٹ لگانے کا طریقہ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں اور ایڈی کا ریٹ یہ بنتا ہے آپ اتنا کر رہے ہیں تو اب اس کو اس کے لیے یوز نہیں کر سکتے آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں باقی جو جس نے آئی ڈی لے کے آپ کو سیل کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ سے بات اس نے بھی پرچیز کی ہوتی ہے اور اس کو مہنگے بھی ملتی ہے سستی بھی ملتی ہے اور اس نے اپنے کلائنٹ سے اپنے کسٹمر سے جو اس کو پرافٹ اس میں سے ملے تو اس نے پھر اپنے مطلب پرافٹ پر اس نے سیل کرنی ہوتی ہے تو یہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا اب جو سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ ای ڈی میں اگر ریٹ کیسے لگتا ہے ای ڈی کا جمز ای ڈی کا دیکھیں اگر ای ڈی میں جمز ہوں تقریباً فارج کرے داس ہزار تو اس کا ریٹ لگتا ہے ڈیڑھ سو روپے مطلب ٹین کے جمز والی ای ڈی کا ڈیڑھ سو روپے ریٹ بنتا ہے اور اگر ایک لاکھ جمز ہوں ای ڈی میں تو اس کا ریٹ بنتا ہے تقریبا تقریباً� 15 سو روپے زیادہ سے زیادہ اب یہاں پہ آپ کا سوال ہوگا کہ دیکھو جی یہ پندownہ ہوں بھی بنتا ہے بارہ سو بھی بمطلب دی بтора سو روپے بنتا ہے گرہ سو بھی بنتے ہے ضرور بنتے ہے لیکن اگر میری ڈی ہے مجھے مجبور ہی اس مجھے میرے میں نے وہ آئی ڈی ساعت سو کے بھی سیل کر دینا ہے ٹیٹس میں لینی ہوتی ہوں اس نے پاس رکھنے ہو�� تو اگر سیل کرنے ہوتا ہے اور وہ آئی ڈی اس کو مہنگی بھی پڑھ سکتی ہے کیوں اگر آئی ڈی خراب ہو جائے لاک ہو جائے لیسیبل ہو جائے اس بیچار کے سارے پیسی گئے تو یہی چیز آپ کو میں مزید آکے تھوڑا سی سمجھاتا ہوں یہ میرے چاچا ہے ویڈیو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے بن رہی ہے ہاتھ ہلا بچہ ہاتھ ہلا بچہ ہاتھ ہلا بچہ قرآن تیرے پوتر جیسے دنیا دے کچھ نہیں جا جا باقی جو مزید جو ریٹس ہوتے ہیں آئی ڈی کے مطلب لیول لیول آئی ڈی میں ہو اور اس کے ریٹ کیسے بنتا ہے دیکھیں اگر آئی ڈی میں لیول ہو تقریباً دس بیس تیس تک تو آئی ڈی فری بنتی ہے مطلب اس میں اگر جمز ہوتا آپ کو جمز کے پیسے دینے ہوں گے لیول کے پیسے اس میں آپ کو نہیں دینا پڑے گے کیوں اس کا اس کا کوئی بھی اتنے پیسے لے رہا ہے سو پچاس اس کی ڈیمارڈ کر سکتا ہے زیادہ زیادہ تو اتنے بھی بھی بنتی اب اگر آئی ڈی میں فرض کر لیں کہ لیول ہے چالیس پچاس ساٹھ ستر پچاس تک ہو تو وہ آئی ڈی ہزار روپے کے بنتی ہے خالی اس میں جمز نہ ہو تو اگر وہی آئی ڈی سترہ سی ہو تو اس کا ریٹ دو سے تین ہزار روپے بنتی ہے سترہ سی لیول آئی ڈی کا اگر اس میں ایک لاکھ جمز ہوں تو آپ انداز الگ آ سکتا ہے کہ پندرہ سو کے جمز اور اس میں مطلب لیول ہو گیا سترہ سی دو تین ہزار وہ مطلب پینتی سو چار ہزار کے آئی ڈی بنتی ہے اب وہی آئی ڈی اگر جو سیلر کسی کسٹمر کو سیل کرے گا اس کی زیادہ سے زیادہ دیمارڈ 6 ہزار کر سکتے ہیں پچ پنسو کر سکتے ہیں پانچ ہزار کر سکتے ہیں اب اس کو پیچھے سے مہنگی ملی ملی ہے یا ڈی مانڈ ای ڈیز کی زیادہ ہے جس طرح سے آج کل آئی ڈی اڈی س کی ڈی ڈی بنتی بہت زیادہ ہے تو اس ویلیو کی ساب سے اس کی ڈی مانڈ بڑھ سکتی ہے آدھروایز جو ریٹ آپ کو میں نے تھوڑا سا سمجھا ہے اسی حساب سے اس کا ریٹ بنے گا اب جو ہنڈریڈ لیول تک ایڈیز ہوتی ہیں اگر اس میں جمز نہ ہو تو وہ تقریباً پانچ ہزار سے لے کے مطلب آپ اوپر جتنا جو بند جو اس کا اونر ہو کا مالک ہوگا اس کی ڈیمارڈ کر سکتے اگر جمز نہ ہو تو اگر اس میں جمز ہو فرض کر لیں ایک لاکھ تو وہ ایڈی تقریباً سات اٹھ ہزار کی بن جاتی ہے کیونکہ لیول جمز ہوتے جمز کی ویلیو بھی ڈبل ہو جاتی ہے دو تین ازار روپے ایک لاکھ جمز کی ساتھ ویلیو بنتی ہے اگر اس سے زیادہ جمز ہو تو بھئی پھر وہ جو مالک ہوتا ڈی کا وہ اپنے ایساب سے ڈی سیل کر سکتے اس کا پھر ریٹ نہیں بنتا اسے یہ مزید جو ایڈیز ہوتی ہیں مطلب 110 لیول سے اوپر اوپر کی ایڈیز ہوتی ہیں 120-130 تو ان کی جو ریٹس ہوتے وہ نہیں لگتے ان کی ڈیمارڈ بنتی ہے مطلب جو کسٹمر ہے وہ اپنی کیونکہ وہ صرف شوکیوں طور پر لوگ لیتے ہیں اور وہ بھی بہت کم کم لوگ ان طرح کی ایڈیز بائی کرتے ہیں مطلب سو لیول ڈیڑھ سو لیول دو سو لیول تین سو لیول کی تو پھر وہ مطلب لاکھ روپے کے بن جاتی ہے اب آج کل جو ڈیڑھ سو لیول کی ہو یا مطلب ایک سو تیس لیول پلس کی ایڈیو اس میں جمز جتنے بھی ہو وہ پچاس ہٹھ ہزار روپے کی آج کل ان کی ڈیمارڈ چل رہی ہے مطلب اس طرح کی ان کی مارکٹ ویلی ہے تو مزید ڈیٹیلز آپ اس ویڈیو میں آگے چلکے جانیں گے میں باقی موبیل کی سکرین پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے کترہ کس طرح سے پرائس بنے گی تاکہ آپ کو نہ اس کا مزید اس کی سمجھ آجے ایڈیز کے حالے سے سو لیول تک ایک سو دس لیول تک ہر بند ایڈیز کا ریٹ لگا سکتا ہے اس سے اوپر کے ایڈیز کا ریٹ جو ہے نا وہ عام بندہ نہیں لگا سکتا اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد ایڈیز کا ریٹ ختم ہو جاتے ہیں ڈیمارڈ شروع ہو جاتی ہے مطلب اس کی آفرز لگنیشہ لگ جاتی شروع ہو جاتی ہے مطلب ایک سو بیس لیول کے ایڈی ہے ایک سو بیس لیول کی اس میں جمز ہوں ایک ملین ہو دو ملین جمز ہوں تو اس کا ریٹ نہیں بنے گا اس کا آفر بنے گی مطلب میں لگا لے تو اکمل لگا لیتا ہے مطلب تیسہ ہزار روپے ریٹ اس کا ایک فرض ہے دوسرا بندہ اس کا چالیس ہزار کہہ دیتا ہے پچاس ہزار کہہ دیتا ہے تو وہ آفرز میں ایڈیز سیل ہوتی ہیں سو سے کم لیول پہ ہمیشہ ایڈیز جوتی ہیں مطلب ان کی ایڈیز جو اس میں ہوگا جو اس میں محنت کی ہوگی اسی بھی سیل ہوگی اور جو ضروری بات ایک اور ہے کہ جو اس طرح کی جمز ایڈیز ہم سیل کرتے ہیں اس میں اچھے خاص سے لوڈو والے فرینڈز ایڈ ہوتے ہیں جو آپ کو اب یہ دیکھ لیں اس میں 157 فرینڈز لوڈو سٹار کے آن لائن ایوری ٹیم اب یہ جو اس میں اس ٹیم آپ کو شو ہو رہے ہیں 26 اگر اس کو ایڈیز کو ہم ریفرش کریں دوبارہ سے ہی زیادہ یہ شو ہونے لگ جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ پہلے 26 تھے اب 28 ہو چکے ہیں اس میں سے ایک آپ کو ہار ٹیم اگر آپ جتنے کولیکٹ کرتے جائیں گے یہ بار بار اور آپ کو یہ ڈیلی ڈائس ملتے جائیں گے جو ہم ایڈیز بناتے ہیں پہلے اس میں ہم ڈیلی ڈائسز والے فرینڈز ایڈ کرتے ہیں لوڈو سٹار سے اور ہمیں ہار ٹیم یہ ڈیلی ڈائسز سینڈ کرتے رہتے ہیں جس سے ہم یہ جیمز ایڈیز بنا پاتے ہیں اس طرح کے ایڈیز بنانے پہ تقریباً تقریباً جو ایک لاکھ جمز والے ایڈی ہوتی ہے اگر جتنی بندہ جلدی کوشش کر لیں چار سے پانچ مہینے پکے لگ جاتے ہیں فرینڈز ایڈ کرنے پہ جمز کولیکٹ کرنے پہ تو اس طرح کسے یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک منٹ کا کام اس کا نہیں ہے اور اب یہ ٹوکن بھی اس میں دیکھ لیں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈی مطلب ہم نے اوپن کی اور ایڈی بن گئی جب تک اس پہ پراپر میند نہیں ہوگی ایڈی کبھی بھی جو اینا وہ بن کے تیار ہو کے نہیں آئے گی اور جو ایڈی ہم سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں جب بھی کوئی ایڈی سیل کرتے ہیں ہم جب کسٹمر کو ایڈی مطلب دے دی کوئی بھی بنتا ہوا تو وہ ایڈی جب تک اس کا پاسورٹ چینج کر کے فول سیکیور کر کے اپنے پاس نہیں رکھے گا تب تک ایڈی کی گرنٹی ہماری ہوتی ہے جو بھی سیل کرنا کرتا ہے ایڈی بھائی کرتا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب جو ایڈی آپ خرید رہے ہیں یہ والی کوئی بھی اس طرح کی تو ہم آپ کو اس کا جی میل بھی دیں گے اس کا پاسورٹ بھی دیں گے جی میل کا فیس بک کا بھی پاسورٹ دیں گے کیونکہ یہ فیس بک کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے آپ نے جی میل کا بھی پاسورٹ چینج کرنا ہے پاسورٹ چینج کرنے کے بعد آپ نے جب پاسورٹ چینج کر لیں گے تب ہماری اور ہر بندے کے گرنٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو آپ ہمیشہ زیان میں رکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ پیسے دے اگلا آپ کو آئی ڈی دے پاسورٹ دے اور مطلب اس کے بعد اس کی گرنٹی ختم وہ گرنٹی ختم نہیں ہوتی میں جسے آئی ڈی لے تو گرنٹی شود آئی ڈی ہوتی ہے ہماری اگر کسی نے اس طرح کی خرید نہیں ہوتا ہم سے اور دوسری بات چینج نہیں کر لیتے تو اگر آپ کو اس طرح کی جمز آئی ڈی آپ لوگ نے خریدنی ہے ہمارے پاس جمز آئی ڈی کوئن لوڈو سٹار کے ہر طرح کی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی واتس اپ کا نمبر آپ کو سائٹ پر شور ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی آئی ڈی کا ریٹ لگوانا ہو یا مزید معلومات کے لیے بلکل فری مشوروں کے لیے واتس اپ پہ آپ ہار ٹیم میسج کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ لائیو چیٹ کے لیے میں موجود ہوں آپ کو ہار ٹائم ریپلائی کروں گا تو یہی چیز تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار اب چینل بھی سبسکرائب کر دو ویڈیو بھی لائک کر دو اور کچھ دوستوں کے ساتھ بھی چینل شیئر کر دو تین سالوں کے محنت کرتے ہوئے تین چار ہزار سبسکرائبر بنے ہیں اگر جوٹھی ویڈیوز بناتا تو اب تک میرے ہزاروں سبسکرائبر ہوتے ہیں تو وہ میرا دل نہیں مانتا کہ جوٹھی ویڈیوز بناوں تو میری کوشش تھی آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آجائے اگر آگے تو اچھی بات ہے نیچے کمیٹ کر کے بتا دیں اگر نہیں بھی آئے تو وٹس ایپ پہ آجائے میں وہاں پہ بیٹھا ہو سمجھاؤں گا تو شکریہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے